اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین پہلی ہجرت حبشہ ہو چکی ہے نبوت کے پانچوے سال رجب کے مہینے میں بارہ مرد اور چار عورتوں کا پہلا قافلہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکا ہے اسی سال یعنی نبوت کے پانچوے سال ہی پہلی ہجرت حبشہ کے دو مہینے کے بعد رمضان میں ایک خاص واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حرم میں تشریف لائے اور مشرقین کا مجمع لگا ہوا تھا مشرقین بیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیا سورة النجم آپ پڑھتے چلے جا رہے ہیں اور سورة النجم کی آپ ترتیب دیکھیں آیتیں دیکھیں کمال کی عبارتیں ہیں کمال کے جملے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا ایک تو قرآن کی الفاظ اللہ کا کلام اوپر سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مشرقین مکہ نے اب تک باقاعدہ احتمام کے ساتھ قرآن کو نہیں سنا تھا کیونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جب یہ قرآن پڑھیں تو تم لوگ شور مچاؤ تاکہ یہ تم پر غالب نہ آ جائیں بلکہ تم غالب رہو لیکن اس موقع سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا مشرقین عربی جانتے تھے قرآن کے الفاظ کو جملوں کو انہوں نے سنا تو اس کا اثر ان کے اوپر ہونے لگا پورا مجمع ہماتاً گوش ہو گیا نبی کی آواز پر کان لگا دیا نبی پڑھتے جا رہے ہیں مشرقین سنتے جا رہے ہیں اور اخیر کی آیتیں آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کلمات کا نکلنا تھا اور سورة النجم کی آخری آیت جس میں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا اللہ کے لئے سجدہ کرو اللہ کے لئے عبادت کرو مشرقین مکہ اتنا زیادہ اثر میں آ چکے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت ختم ہوئی مشرقین مکہ سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور جب حالات نارمل ہوئے ان لوگوں کو معلوم ہوا جو اس مجلس میں شامل نہیں تھے تو انہوں نے ان سجدہ کرنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تو انہوں نے بات بنا لی کہ درحقیقت ہم نے سجدہ اس لئے کیا تھا کیونکہ محمد ہماری بوتوں کی تعریف کر رہے تھے اور محمد ہمارے معبودوں کے تعلق سے اچھے اچھے کلمات کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرقین مکہ نے اپنی غلطی پر پردہ ڈالنا چاہا جب ان پر ترہ ترہ کی باتیں ان کو سنائی دینے لگی کہ ہمارے تعلق سے اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جب یہ واقعہ ہوا اور یہ واقعہ آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہوا تو یہ خبر تبدیل ہوتے ہوتے حبشہ بھی پہنچی جہاں مسلمان ہجرت کر کے جا چکے ہیں بارہ مرد اور چار عورتیں وہاں ان کو خبر تھوڑی تبدیلی کے ساتھ معلوم ہوئی ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ مکہ کے سارے کافر سارے مشرق مسلمان ہو چکے ہیں یعنی سجدے میں گرے تھے تو یہ واقعہ تھوڑی تبدیلی کے ساتھ وہاں پہنچا اور جب ان لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا اب یہاں رہنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے مکہ مسلمان ہو چکا ہے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اسلام کا غلبہ ہو چکا ہے تو چلو اپنے علاقے میں چلتے ہیں اپنے لوگوں کے درمیان چلتے ہیں اور پھر انہوں نے واپسی کا راستہ اختیار کیا لیکن مکہ سے تھوڑی دوری پر تھے تب ان کو حقیقت معلوم ہوئی کہ معاملہ کیا تھا اور ہمیں کیا سنائی دیا چنانچہ کچھ لوگ تو واپس چلے گئے اور کچھ لوگ کسی کی پناہ لے کر کے مکہ کے اندر داخل ہوئے اس طریقے سے یہ خاص واقعہ ہوا کہ مشرقین مکہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کے اثر میں مبتلا ہو کر قرآن سے متاثر ہو کر ان لوگوں نے سجدہ کر لیا ادھر ایک جب یہ واقعہ ہوا اور پھر ادھر حبشاہ کے بادشاہ کے تعلق سے مشرقین مکہ کو اس بات کا علم ہوا کہ حبشاہ کا بادشاہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہا اور ادھر ان کے ہاتھ ناکامی آ رہی ہے تو ان لوگوں نے ظلم و ستم میں اضافہ کر دیا ظلم و ستم میں تیزی آ گئی اور جب ظلم و ستم میں تیزی آئی زیادہ پریشان کرنا شروع کیا تو پھر سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اے کرام کو دوبارہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا اور دوسری ہجرت حبشاہ نبوت کے پانچوے سال ہی پیش آئی بیاسی مرد اور اٹھارہ عورتوں کا قافلہ اس مرتبہ نکلا ایٹی ٹو مرد اور ایٹین عورت ہیں اس مرتبہ ان کا قافلہ نکلا اور جب یہ لوگ ہجرت کر کے آسانی کے ساتھ حبشاہ پہنچ گئے تو ادھر مکہ کے کفار بوکھلا گئے اور وہ بوکھلاہت کا شکار ہو گئے اور ان لوگوں نے مسلمانوں کا پیچھا کرنے کا پلان اور تدبیر کرنا شروع کر دیا پلاننگ کرنی شروع کر دی اور اسی لیے ان لوگوں نے دو اپنے خاص آدمیوں کو حبشاہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا پھر وہاں پر یہ لوگ جب گئے تو کیا ہوا نجاشی بادشاہ نے کیا جواب دیا یہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم جانیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ